بسم اللہ الرحمن الرحیم مومن کی میراج مومن کی جنت مومن کی روح کے کھلنے کا مہینہ ماہ رجب افقیالم پر تلو ہو چکا ہے اتنا عظیم مہینہ ہے خالی کسی کو اگر کوئی مبارک دے کر کہے رجب کی مبارک محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے جہنم کی آگ اللہ اس پر حرام قرار دے دیتا ہے وہ مہینہ ہے جس میں کائنات کے خالق و مالک علی نے اپنے ہمنام علی کو کائنات عالم میں اپنے سب سے عظیم اور سب سے بزرگ و برتر گھر کا قبضہ دے دیا ہم کیوں نہ رجب کے اس مہینے میں مسکرائیں کہ جس مہینے میں سرکار محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے محبوب نبی مسکرائے پس جلیل القدر مہینے کی آمد پر میں اپنی طرف سے کاروان زینبی الہورا کی پوری ٹیم کی طرف سے اور ہیدر ٹی وی کینیڈا کی طرف سے تمام مومنین شیعان ہیدر کرار عزد آران امام حسین علیہ السلام صدات ازام بالخصوص اپنے باہر میں آقا و مولا کی بارگاہے اقدس میں دل کی اتھا گہرائیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں اور چونکہ آج رجب کی آمد ہے ایک بندے نے امام ایک سائل تھا اس نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا ملہ رجب ہے کیا امام مسکرائے کے فرماتے ہیں رجب جنت میں بہنے والی ایک نہر کا نام ہے جس کا ذائقہ علی کی ولایت کی طرح میٹھا اور شیری ہیں امام نے ماہ رجب کو ایک اور نام بھی دیا ہے کافی علماء نے نکل کیا ہے فرماتے ہیں اس شہر الاسب اسب کے معانی انڈیلنے کے ہیں سائل نے پوچھا مولا اس انڈیلنے کا کیا مطلب ہے امام فرماتے ہیں باقی سارا سال لوگ رحمت طلب کرتے ہیں تو انہیں رحمت عطا ہوتی ہے اللہ انہیں دیتا ہے رجب وہ مہینہ ہے جس میں رحمت دی نہیں جاتی رحمت انڈیلی جاتی ہے امام علیہ السلام فرماتے ہیں حرامگی اور تعجب اس بات پر ہے اور اس شخص پر ہے جس کو ماہ رجب نصیب ہو اور وہ خدا کی رحمت سے محروم ہو جائے چونکہ آج رجب کی ابتداء ہے اور اس معصوم امام کی آمد ہے جن کے دادا بھی امام جن کے نانا بھی امام جن کے دادا کریم کربلا حسین ابن علی جیسے اور جن کے نانا شہزادہ سلح و امن امام حسن علیہ السلام جیسے کیا عظمت اور کیا شان ہے امام محمد باقر علیہ السلام کی اس شہنشاہ استاد کو باقر علیہ السلام کہتے ہیں جن کے بیٹے اور شاگرد امام جعفر صادق علیہ السلام ہیں کائنات کے ہر فرقے کا امام آپ کو امام جعفر صادق علیہ السلام کی قدموں میں نظر آئے گا اور امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے بابا باقر علیہ السلام کے سامنے جھکتے ہوئے نظر آئیں گے چونکہ رجب حاجات کی قبولیت اور دعاوں کی مستجابی کا مہینہ ہے ہر شیعہ گھر میں مفاتح الجنان موجود ہے اور ایک طالب علم ہونے کی حسیت سے میری گزارش ہے اگر نہیں ہے تو اپنے گھر میں مفاتح الجنان نہج البلاغہ قرآن مجید جو ہے وہ ترجمے کے ساتھ جو ہے وہ رکھیں اور جتنا ہو سکے قرآن کو مفاتح الجنان کو ٹائم دیں نہج البلاغہ کا ایک سفر روزانہ پڑھیں چونکہ مفاتح الجنان ہر شیعہ ہر مومن کے گھر موجود ہے ہر شیعہ گھر میں مفاتح الجنان کا موجود ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ہم محمد و آل محمد کے نقش قدم پر چل رہے ہیں مفاتح الجنان میں شیخ عباس قمی علیہ الرامہ نے رجب کی بہت مفصل دعائیں اور عمال لکھے ہیں بالخصوص شب جمعہ کی بہت خاص عمل ہیں جن سے آپ کی زندگیاں سمر جائیں گی رجب میں روزے کا بھی بہت عجر ہے ایک جگہ پہ آیا ہے کہ ایک روزے کے بدلے میں ایک سال کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں صدقہ نکالنے کی بھی بہت تاقید کی گئی ہے میری دعا ہے خداوند عالم مخدومہ عالمیان کی عزت کے صدقے میں آل محمد کی خوشیوں کے صدقے میں تمام مومنین شیعان علی علیہ السلام عزداران امام حسین علیہ السلام کو آباد و شاد رکھ ہر دکھ تکلیف اور پرشانیوں سے دور رکھ بیماریوں سے شفاعتہ فرما مسافروں کے سفر بے خطر فرما جو سیدوں کی خوشیوں میں خوش ہوتے ہیں ان کو سوائے غم حسین کے اور کوئی غم نہ دے کریمِ کربلا کا صدقہ کسی مومن کسی عزدار کسی علی کے شیعہ کو اس وقت تک موت نہ آئے جب تک وہ کربلا کی زیارت نہ کر لے ساری دعاوں کی حاصل دعا پروردگارِ عالم ہمارے باہر میں آقا و مولا بقیت اللہ العظم کا ظہور فرما اور ہمیں اس قابل بنا کہ ہم ان کی صبح میں شمار ہو سکیں اور آخری دعا اور التماس سے دعا چونکہ ظہورِ امامِ صاحب الزمان جلاللہ فراج و شریف پہ ہی ساری دعاوں کی قبولیت کا انحصار ہے تو میری دعا ہے کہ پروردگارِ عالم محمد و آلِ محمد کی عزت و عظمت کے صدقے میں کاروانِ زینبی الہورا کو ترقی اور اپنے راستے پہ کامیاب و کامران فرما جس راستے پہ زیاراتِ محمد و آلِ محمد پہ زیارتِ کربلا پہ گامزان ہے ان کو کامیاب و کامران فرما اور ہیدر ٹی وی کینیڈا کو میرے مالک ان کو بھی کامیاب و کامران فرما اور ان کا جو جو سلسلہ ہے عزاداران کے لیے مومنین کے لیے شیعانِ علی علیہ السلام کے لیے میرے مالک اس میں ان کو مزید کامیابی اور کامرانی اطا فرما اور چونکہ میں اس دفعہ میرے ساتھ ہیدر ٹی وی کینیڈا والے جو ہیں وہ ہمارے ساتھ انشاءاللہ ہوں گے اور ان کے چینل سے اور ان کے جتنے بھی لنکس ہیں ان سے ہم انشاءاللہ تمام زیارات جو ہمارا رجب شاوان کا گروپ ہے تمام زیارات انشاءاللہ ہم لائیو کریں گے پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی مومنین ہیں وہ انشاءاللہ اس کو لائیو دیکھیں گے السلام علیکم یا علیہ السلام مدد موسیقی